اسلام علیکم ناظرین میں مکتر خان جو کے عرف سے لے کر آتا ہے اپنے بھی یہ پروگرام جس کا نام ہے چلیں دیکھتے ہیں عید گزر گئی رمضان بھی گزر گیا لوگوں کے شوق نہیں گزرے ہم نے جو سروے کیا اس دفعہ رمضان میں زیادہ تر لوگ جو کھاتے ہیں جیسے آپ لوگوں بھی پتا ہے کہ رمضان میں سب سے زیادہ سپائسی چیزوں کی طرف لوگوں کا زور ہوتا ہے جس میں یہ سموسے پکوڑے ہو گئے کچوری ہو گئی رول ہو گئے اور بس یہی طرح طرح کی چیزیں جو سپائسی چیزیں ہوتی ہیں اب رمضان گزر گیا عید گزر گیا لیکن پھر بھی ریویوز میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ہماری مائیں بینیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں جلے بھی بنانا نہیں آتی ہمیں جلے بھی بنانا سکھا رہے ہیں ہمیں پکوڑے اچھے ہمارے ہاتھ سے نہیں بنتے جل جاتے ہیں سکھائیں تو ہم نے آت سوچا کہ ایک اور رمضان اور عید کے بعد بھی ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس میں سے ہم آپ کو بتائیں ہم تو ہر ہفتہ کیا کرتے ہیں کہ ایک نئے ایک ریسٹورن پر جاتے ہیں وہاں پر پروگرام کرتے ہیں جو ان کی سکنیچر ڈش ہوتی ہے اس کو دکھاتے ہوئے بناتے ہوئے اور کھاتے ہوئے دکھاتے ہیں آپ کو لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی جو آئیٹمز ہیں پکوڑے سموسے ہوگے جو لوگ گھروں میں نورمن روٹین میں بناتے ہیں اگر کسی کو نہیں بنانی آتی کوئی کسی کو کوئی ایشو ہے تو ہم آپ کو سکھائیں گے ہم آج آپ کو لے کر آئیں یہ اسلامباد میں ہے ایلاف سویٹ اینڈ بیکرز ان کے بارے میں سننے میں تھا کہ سب سے اچھے سموسے اور پکوڑے اور رول ان کے بنتے ہیں جلے بھی ان کی بنتی ہے کیسے بنتی ہے کیوں کیا خاص بات ہے آئیے ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں موسیقی 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 کیا نام ہے آپ کا امیر حسین امیر حسین ویسے تو ناظرین کو بھی میں نے بھی انٹرو میں بتایا کہ رمضان ختم ہو گیا لیکن لوگوں کے یہ والے شوق نہیں گئے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ یہ جو ہم نے رمضان میں سروے کیا ہم نے سروے میں پائی ہے کہ سب سے زیادہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ پکوڑے سموسے ایک تچوریاں یہ رول پراتے ہیں یہ پسند کرتے ہیں اب یہ آپ بتائیں کہ آپ کے بارے میں ہم نے اسلامباد میں اس لوکیشن کو پائیا ہے سب سے زیادہ آپ کے پاس بڑی یونیک پکوڑے سموسے اور یہ چیزیں بنتی ہیں ابھی سب سے پہلے کیا بنا رہے ہیں ہم پکوڑے بنانے لگے ہیں پالک ہے پیاز ہے مرچیاں ساتھ میں دنیاں ڈالتے ہیں مرچیاں پکوڑے بنتی ہیں ابھی آپ کے سامنے بنانے لگے ہیں شروع کرو یہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پالک ڈالنے لگے پالک ڈالیں گے اچھا میرے خیال سے جو نورمل پکوڑے بنتے ہیں اس میں پالک نہیں ڈالتے ہیں یا ڈالتے ہیں پالک ڈالتے ہیں پالک ٹھیک ہوگا دل بھی لیں نہ بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پالک کے ساتھ پکوڑا اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے پکوڑا کتنے عرصے سے بنا رہے ہو یہ چیزیں تین چار سال ہو گئے ہیں اچھا لوگوں کے ریویوز کیا ہوتے ہیں نام کیا آپ کا آمیر حسین جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں پکوڑے وغیرہ کھانے پکوڑے کھانے کے بعد آپ کو کیا ریویو دیتے ہیں آپ کے پکوڑے سب سے الگ ہیں مزیدار ہیں کیوں ہیں پکوڑے بھی ہیں سمو سے بھی ہیں ہمارے پاس ملائی بوٹی ہے یہ دیکھیں نہ پڑی ہو یہ ملائی بوٹی تکا بوٹی رو ہو رہا ہے کچوری ہوتی ہے ہمارے پاس بہت اچھی کوالٹیکم چیز بناتے ہیں صاحب صفائی کے ساتھ لوگ پسند کرتے ہیں یہاں پہ آکے کھاتے ہیں یہ چیز میں مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی جب ہم ابھی پروگرام شروع کرنے لگے تھے تو ان کے جو آنر ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے کھانے کے معاملے میں سب سے پہلے آپ کو صفائی کا خیال رکھنا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اس میں سے صفائی کا خیال رکھا ہے آپ نے کیپ بھی پہنی ویاں اور ماس بھی اب یہ آپ نے پالک کٹ لیا ہے یہ اس میں پیاز پیاز یہ پہلے سے کٹا ہوا ہے یہ کٹا ہوا ہے اب آج آپ ہمیں آمیر بتائیں کہ سب سے اچھے پکوڑے کس طرح بنتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے ہیں ہمیں بہنیں ایسی ہیں جن کو شوق ہے کہ وہ اچھے سے اچھے پکوڑے نہیں آتا ظاہری بات ہے لوگ دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی سکھانے والا ہو تو ہمارے پاس زیادہ تر ریویوز آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے پکوڑے مجھ سے نہیں بنتے جیسے کہ رمضان میں بھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک میسج آیا اس میں سے ریویو میں یہ ہی کہا گیا وہ ایک ہماری بہن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اچھی بنا دیتی ہوں لیکن مجھ سے اچھے پکوڑے نہیں بنتے اب ہم نے یہ ہی سوچا کہ ہم اس کو پوری ساری کی ساری ریسیپی دکھائیں بھی اور بتائیں بھی کہ اچھے پکوڑے کیسے بنتے ہیں اچھا یہ صاحب آپ نے کیا یہ ہری میرچے یہ کاٹ لینی ہے یہ کتنا کتنا تقریبا پکوڑے ہیں جن کے لئے آپ نے یہ سامان تیار کی ہے یہ بارہ سے پندرہ کلو آلو ہوتے ہیں اچھا بارہ سے پندرہ کلو آلو کیلئے یہ اتنی چیزیں آپ کو کٹنی ہیں اب اگر ہمیں کوئی ہو جو تھوڑا زیادہ سپائسی نہ کھاتا ہو نون سپائسی چیزیں پسند کرتا ہو تو وہ میرچیں تھوڑی کم ڈالیں جی اس میں میرچیں کم ڈالیں ٹھیک ہو گیا وہ کہاں سے بسیکلی آپ ہم گجراوالا سے گجراوالا سے گجراوالا کی کیا مشہور ہے چیزیں کھانے کی گجراوالا میں وہاں پر ناشتے ہیں ناشتے لگتے ہیں چلیں ہیں صبح کے لیکن میں گجراوالا لازم گیا وہاں پر گجراوالا نہیں رہا جو ہم بچپن میں لاہور کا بھی سنتے تھے گجراوالا کا بھی سنتے تھے یہ کھانوں کا شہر ہے وہاں پر آپ کو دیسی کھانے بہت ملتے ہیں کلچرل ڈچ آپ کو بہت ملتا ہے لیکن وہ چیز ہمیں لاہور میں بھی نہیں دیکھتا سارا کچھ بہت فینسی ہو گیا کیا اتفاق کرو گے میری اس بات سے جیسے کام گجراوالا کھاتے تھے پہلے آستا آستا نہیں پسند کر رہے ہیں بہت زیادہ ناشتہ بھی سوبر ٹیم ہوتا ہے دہیں دودھ ہر چیز کا کام پنجاب میں کاروبار کے لحاظ سے بہت زیادہ کام ادھر اتنا کام نہیں ہے ادھر لوگ یہی پسند کرتے ہیں گار سے کھانا نہیں کھاتے باہر سے لے آتے ہیں گجراوالا سے کھانے کے بہت شکین ہے ٹھیک ہو گیا یہ کتنے مزید مرچیں کٹنی ہے اس میں اچھا اب آمیر کیا ڈالنے لگے ہو میں اب نمک ڈالنے لگے ہو ان چیزوں کی بڑی زیادہ خاص طور پر خاص خیار رکھا جاتا ہے کہ حضبِ ضرورت کتنی چیز یہ نمک کتنا ڈالا جاتا ہے اب اگر دس سے بارہ کلو آپ نے پکوڑے بنانی ہے تو آپ نے تقریبا اتنا ایک ڈکان اس میں نمک ڈال لیں آپ کے اندازے کے ساتھ سے ہم روز بناتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے اتنا نمک ڈالے گا آپ نے پکوڑے بناتے ہیں بعد میں پچھوئے جب کچھ اسے کے بعد آپ نے پکوڑے بناتے ہیں مرچ کام ہے اس میں ترکی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر دائیں اس میں مرچیں یہ مرچیں ہیں آپ نے ایک خاص مرچہ آپ کی بنائی ہاں بناتی ہیں سادہ مرچ اور یہ دادر مرچ اس میں لے سادہ مرچ جو آپ کے پاس آرڈ بناتے ہیں جس میں پیلا رنگ اس کے ساتھ زیادہ بناتے ہیں ساپ اس کا کلر ہوتا ہے اس لئے ہم یہ ڈالتے ہیں اس میں کیا نام ہے اس کا یہ کلر ہے پیلا کلر ہے یہ پیلا کلر ہے کوئی نقصان دے تو نہیں ہے نہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس لئے یہ ڈالتے ہیں اس کا کلر اور ساپ ستری یہ چیز اچھی لگتی ہے ٹھیک ہو گیا زیادہ پکوڑا بلیک نہیں ہوتا اس کے ساتھ اور یہ سوکہ دنیا ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا سوکہ دنیا ڈال دیا آپ دن میں زیادہ زیادہ ایک وقت میں آپ نے کتنی زیادہ پکوڑے بنائی ہے چاس کلو بھی بنائی ہے چاس کلو بھی بنائی ہے ماشاءاللہ اس میں یہ مسالہ مارا پورا ہوگا اس میں یہ آلو ڈالیں گے آلو پہلے سے آپ نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ آلو ڈیلی بیس پہ لے کر آتے ہیں ہم دیلی دو بالٹی ماری لگتی ہیں صفائی کا کھانے میں خاص طور پر خیال رکھنا ہے میں سمجھتا ہوں میں زیادہ تر جو پریارٹی پہ رکھتا ہوں نائنی چیزوں کو رکھتا ہوں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے مجھے یہاں پر آکے سب سے زیادہ اچھا جو لگا کہ اس طرح کی شاپس ہوتی ہیں یا ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اس میں صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا لیکن آپ کے ریسٹورنٹ میں صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کتنے کلو آلو ہیں یہ ٹوٹل؟ یہ بارہ کلو آلو ہیں آلو روزانہ کی بنیاد پہ لے کر آتے ہو منڈی سے بریش لے کر آتے ہو اس میں آلو کیا کردار ہوتا ہے کہ میٹھا یا پھیکا کون سا آلو زیادہ چلتا ہے؟ اس میں نیا آلو چلتا ہے نیا آلو چلتا ہے جو مارکیٹ سے مطلب کہ جیسی آلو کی کٹائی ہو اور جیسی آئے مارکیٹ میں منڈی میں آپ نے وہ آلو یوز کرنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسن ہے بیسن ہے کتنا ایک بیسن ڈالنا ہے اس میں؟ اس میں تین کلو بیسن ڈال دیا ہم نے ٹیک ہوگا ہے تین سے بھی چار کلو بیسن ہے ٹیک ہے اب اس کو آپ کروکے میکس کرنے چاہی یہ سب اس کو میکس کرنے کے بعد اس میں پانی ڈال کے جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ مسئلہ بنا سکتے ہیں کتنی دیر اس کو ایسے میکس کرنا ہے؟ دو تین منٹ لگیں گے پاس میکس ہو جائے گا یہ میکس ہو گیا اچھا میں نے بہت ساری جگہوں پر پکوڑے بنتے ہوئے ایسے بھی دیکھے ہیں ابھی آپ کے بڑا ڈرائی سائے جتنا آپ نے بنایا وہ تھوڑا سا گیلا گیلا ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے اچھے بنا ہوتے ہیں آپ کے سامنے بنا رہے ہیں پکوڑے چیز کے ساتھ اچھے بنتے ہیں کوالٹی کے ساتھ بنتے ہیں کچھ چیزیں ڈالیں گے پکوڑے بھی مرچے ڈال دیتے ہیں پکوڑے کس کم کے ہوتے ہیں؟ پیاس والے ہوتے ہیں اور مرچوں والے بھی ہوتے ہیں یہ عادتے ہیں یہ ملائی بوٹی نکالنے لگے ملائی بوٹی بھی ہم آپ کو دکھا دیں کہ ملائی بوٹی نکالنے لگے ہیں اچھا ساتھ ساتھ یہ آمیر بھائی یہ کیا ڈال رہے ہیں یہ ملائی بوٹی ہمارے پاس یہ ملائی بوٹی تکا بوٹی اٹم ہوک��ی ہیں یہ ملائی کے ساتھ کریم مکھن وغیرہ ڈال کیا ہم بہت اچھی طریقے سے بناتے ہیں یہ لوگ بہت بسانئے ہیں مجھے سب سے پہلے میری نظار اسی پہ پڑی یہ بڑا یونیکس ہے میں پہلے اس کو سمجھا کہ یہ سموسے ہیں نہیں نہیں سموسے بھی ہیں ہمارے پاس یہ الگ ڈیفرنٹ چیز ہے ملائی بوٹی ہے کرم لگا ہوا ہے اس کے اوپر اندر اس کے بوٹی ہوتی ہے مکھن ہوتا ہے ساد میں ملائی وغیرہ بہت کچھ ڈلتا ہے بہت مزے کیا یہاں پہ لوگ بہت پساند کرتے ہیں یہ تیار ہو گیا پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانچ منٹ گئی گرم کرنے میں لگتا ہے پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ گئی گھرم کرنے میں ہے اس کو زیادہ گھرم نہیں کرنا اس کو زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو زیادہ گھرم ہوگا پکوڑے کچھے رہ جائیں گے ٹھیک ہوگی صحیح ہوگی اب یہ ایک کڑائی میں آپ ایک وقت میں کتنی زیادہ کتنے پکوڑے بن جاتے ہیں چار کلو کے تقریب انساب سے نکلے جاتے ہیں جتنا آپ گئی ڈالیں گے اس ساب سے نکلے جاتے ہیں اچھا یہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ کچھ علاقوں میں ان کی جو شیپ ہوتی ہیں پکوڑوں کی یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے جیسے کہ کے پی کے سائٹ پر میں نے نوٹ کیا وہ گول گول پکوڑے ہوتے ہیں وہ آلو کاٹتے ہیں گول گول یہاں پر لمبے آلو بھی کاٹتے ہیں یہ درمیانے آلو کاٹے ہوئے ہیں اب اچھا پھر اس میں کوئی ذائقے کا بھی فرق ہوتا ہے اس میں کہ وہ گول ہے تو اس کا زیادہ ذائقہ ہو گیا یا یہ والے ہیں یہ مکس ہیں اس کا زیادہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں آپ کوئیڈی اچھی کریں گے علو جو مرضی ہو گول ہوں اگر چیز اچھی ڈالیں گے اس میں مشالے وغیرہ کاریسیں اچھی مراؤں کا都 cercl Pu今天 اس میں ہے نوٹ کیوز کی وجہ کی وجاریسیں خورتفر طاقہ کی طкраس ten Talking کیا کیا چیز میں بھی بھی پکوڑ چھز میں ہری مرچ پچھوں سے آجاتے ہیں ہری مگا چھز میں شرح کرسے پچھ performing اور پیitat پچھوں پیاثے بھی آجاتے ہیں پھیک ہے اگر آپ کریں گے تو وہی بات ہے کہ پکوڑے تو ہر کوئی بناتا ہے یہ بیشن کے پکوڑے ہیں یہ آپ کو یہاں سے کئی سے بھی نہیں ملی گئے یہ اب کتنی دیر لگے کی پکوڑوں کو ریڈی ہونے میں 5 سے 10 منٹ لگے ایسے تو نورمل ہی ہم نے آمر سنا ہے جو خواتین ہیں ہماری ماں بہنے ہیں وہ جب پکوڑے بناتی ہیں یا ان کو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ پکوڑے بنائے جائے تو وہ کہتے ہیں دو منٹ میں بن جاتے ہیں لیکن آپ نے جو پکوڑے کام ہوتے ہیں آپ نے جو پکوڑے کیا ہے ٹھیک ہے اس پہ تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ زیادہ ٹائم یوٹریلائز کرتے ہو جتنا ٹائم دے رہے ہو اتنی اچھی چیز بنے گی جی جی اچھا اس کو آپ لازمی اس میں یہ یہ لگانی ہے کہ نیچے سے سارے جال جائیں گے اوپر سے کچھ رہ جائیں گے اس رنگ چینج نہیں ہوگا اس کو ہم لاتے رہیں گے ساتھ میں اس کا کلر ایک ہو جائے گا صحیح پک جائیں گے پھر ہم اس کو چیک کر لیں گے اگر نکالنا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں علو کو اٹھا کے ایسے پکڑ کے دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ ہے بلکل ابھی یہ پیچھے رمضان گودھرا ہے تو رمضان میں آپ اس کو ٹیسٹ کر نہیں سکتے تو آپ کو پھر نمک وغیرے کی مقدار کا کیسے پتہ لگے مسالہ تیز ہے یا نہیں ہم بناتے ہیں ہم دو تین چار سال ہو گئے آپ کو بتایا یہی کام ہے ابھی ہمارا اتنا اندازہ ہو گیا کہ ہم ٹیسٹ نہ بھی کریں میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے چیز بن رہی ہے چلیں جتنی دیر میں یہ بنتا ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا محمد دانش نام ہے اس کے اندر کیا گے ڈالاو ہے سر جی تکے کا مسال ہے تکہ بوٹی ہے چکن ہے تکہ مسال ہے اور ملائی ہے اور دودھ ہے ٹھیک ہے اور باقی مسالے وغیرہ ٹھیک ہو گیا ابھی آپ یہ سارا یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے بنتا سر یہ پٹی ہوتی ہے سموسہ پٹی اس میں مسالہ وغیرہ ایڈ کر کے سے بند کر دیتے ہیں اس کے بعد اس پر کرمز لگتا ہے ٹھیک ہے بریڈ کرمز ہے اس میں میدے میں ڈپ کر کے پھر اس کے بعد بریڈ کرمز لگ جاتا ہے کوئی بھی کسی بھی ایج کے لوگ یعنی بوڑے بچے جوان کوئی پیشنٹ سب یہ کھا سکتے ہیں جی کھا سکتے ہیں کوئی نقصان فائدہ کیا فائدہ ہیں سر فائدہ یہ ہی ہیں کہ لوگ ذائقے کے لئے کھاتے ہیں ویسے لذیذ ہے اچھا ہے اور نقصان اس کے کوئی بھی نہیں ہے میں نے جب پورے پاکستان میں شوز کی ہیں فوڈ کی حوالے سے لیکن میں نے یہ چیز فرس ٹیم آپ کے پاس دیکھی تو یہ میں نے پاکستان میں اسلامباد میں ہی بن کے کہیں پہ بھی نہیں دیکھے تو آپ یہ کھان سے لے کر رہے ہیں سر یہ ہمارا نیا پروجیکٹ ہے تقریبا اسلامباد میں کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو ملائی بوٹی تکہ بوٹی یہ تقریبا کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اب یہ آپ اس میں ڈالیں گے اس میں کتنی دیر لگتی ہے اس کو فرائے ہونے میں تقریبا نارمل گی گرم ہونا تو دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اب یہ آپ ساتھ ساتھ ڈالتے رہیں اور شروع سے لے کے انٹ تک یہ کیسے بنتی ہے کیا کیا ڈالتے ہیں افثانہ بھٹاو سر یہ پہلے تو ہم لیں گے چکن لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے جیسے مسالہ وغیرہ بھونتے ہیں وہ ڈالیں گے مسالہ وغیرہ ڈالیں گے اس کے بعد اسے مسالہ فریج میں رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے اس کے بعد اسے ہم سموسہ پٹی ہوتی ہے اس میں ہم مسالہ وغیرہ جو ہے نا مجھے مجھے میں ہم مسالہ دیکھے خرم سے پہنے کے بعد پہنے میں پہنے جا اور کی اکھار ہونے پروسس کتنی دیر کا ہے یہ تظیب انٹھ سے بنا ہوں میں ہماری ہوتی ہے کم اٹلے پرکیں کا پہنے سالے کیوں کتنے عرصے سے بنا رہے ہیں یہ بریب انسی سے بنا رہے ہیں جب لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور لوگ یہ کھاتے ہیں تو لوگوں کے ریویو کیا ہوتے ہیں کہ کوئی ہوتا ہے نا کچھ کہتے ہیں کہ یار اس میں فلانی چیز تھوڑی کم کر دو یا زیادہ کر دو یا ٹیسٹ اس کا ایسے ہونا لوگوں کے بھی ریوز ہوتے ہیں نا مشورے دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کیا تبدیلی مزید آنی چاہیے سر لوگوں کے مشورے وغیرہ یہ کوئی کم مرچی کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے لیکن جب تک تقریباً پہلے رمضان سے لے کے آج تقریباً کوئی بھی نہیں آیا کہ یار یہ چیز کم کرو اور یہ چیز زیادہ کرو الحمدللہ جیسا بن رہا ہے بہت اچھا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب یہ ریڈی ہوگا تو اس کا پھر کلر وغیرہ ہم دیکھیں گے کیا چیز نکلتی ہے چلیں پھان جی پکوڑے میرے خیال سے اس کا تھوڑا سا کلر نکل آیا ہے جی یہ بہت اچھا کلر ہے یہ اس سے زیادہ آپ جائیں گے تو سر جائیں گے سر جائیں گے مزا نہیں آئے گا ہمارے ڈی او پی جو صاحب ہیں ہمارے آفس کے وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں پکوڑوں میں جو ہمارے کیمرامن کے ہیڈ ہیں بڑے اچھے پکوڑے بنا دیتے ہیں ان سے ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں ریسیپی بتاؤ پکوڑے کس طرح بنتے ہیں نہیں بتاتا آج ہم ڈی او پی کو جا کے ہم اپنی طرف سے پکوڑے کی ٹرائے کریں گے ان کو ہم بتائیں گے چیک کریں بہت پکوڑے ہیں بہت بہت زیادہ نکرہン بہت سgrand ڈی او هذه دہت میں لگاتا ہے میں میں یہاں پر خیال سے بہت زیادہنہ چاہتا ہوں ایک خائمة سچیوراںwatch فرق سے کے پاس اے ان کے تنیا ملائے بروٹی بنائے ٹکہ اوٹی اسے پکوڑے لاتrendre اس کے سادھ سے ہم میانے سب سے بلکل دار اسلام باد کے پکوڑے بنائے دکھاih جو آمیر بھائی نے بنایا ہے اب آمیر بھائی کیا بنانے جا رہا ہے؟ سموسے بنانے لگے ساتھ ساتھ بتائیں بھی کہ یہ اچھا سموسے بنانے کی کیا ہے؟ اب آپ نے سموسے لینا ہے اس کو بال لینا ہے بال کے اس کا جو مسارہ بنتا ہے اس میں آپ نے میرچ چیزیں ڈالیں جیسے آپ نے پکوڑوں کا بتایا تھا تو اس میں پیاز نہیں آئے گا پیاز نہیں ہوگا پیاز کی وجہ یہ سمیل دے جاتا ہے اس لئے موسا خراب ہو جاتا ہے پیاز بات میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیاز اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا پیاز کی سمیل آجاتی ہے اس کے بعد اوپر دنیا ڈالیں آپ سکا دنیا بعد میں آپ جو ہرا دنیا ہوتا ہے دکان سے ملتا ہے وہ لے آئے مسالہ جب آپ کا تیار ہو جائے اس میں ڈال دیں سپیال روح ٹھھو Ooh ہمارے پیاز پی ignis ملائی پیش اور دکان جربگ پیش جو انگلا ہوں کیمہ něمل کیمہ سموسے والا ہو گیا اور پسر ہو گیا اس کی طرف آپ لوگ کم جاتے ہیں وہ کم بنا رہے ہیں شاید نہیں وہ ہمارا یہ ہمارا پندرہ سو دو ہزار سموسے والا لگتا ہے ایک دن میں پندرہ سو سے دو ہزار سموسے ماشاءاللہ سے ایک دن میں آپ کا لگتا ہے اور ساتھ میں وہ تکہ بوٹی ملائی بوٹی ہے پانچ سو تکہ بوٹی لگتا ہے اچھا اب اگر فرض کرو لیٹ سپوز یہ نہ بکے آپ نے دو ہزار سموسے بنا لی اور وہ نہ بکے اس میں سے کوئی پانچ ایک سو رہ گئی اس کا کیا کرتے ہو بک جاتے ہیں ہمارے آرڈر لگتے ہیں باہر ہم بناتے ہی اتنے جتنے بک جاتے ہیں اچھا یہ ہے کہ اس طرح سیگمنٹائز کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے سارا کہ جس طرح جیسی جیسی آرڈر آتے ہیں آرڈر آتے ہمارے اتنے اتنے ہی لگاتے ہیں اس میں بنانے میں ٹائم نہیں لگتا داس منڈ میں سموسے بن جاتے ہیں کار کھانے میں ہمارے بندے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں سموسے یہاں پہ فون کرتے ہیں دیس منڈ میں سموسے بن جاتے ہیں اب یہ بتاؤ آمیر کہ ایک اچھا سموسہ بنانے کیلئے کیا کرنا چاہیے اچھا سموسہ بنانے کیلئے مسالہ وغیرہ آپ کو صحیح جو ٹکی ہوتی ہے یہ ٹکی جو بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت یہ جیسے ابھی دیکھیں گرم تھا زیادہ اس کے اندر ہم نے یہ لگایا سموسہ یہ دانیں آگئے ہیں اوپر یہ ہماری ٹکی نرم بھی ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا اس پکی کو سخت رکھیں گے تو آپ کا سموسہ صاف ہوگا اوپر سے تازہ ہوگا اب اس کو آپ اس میں یہ یہ لگا دیئے اس کے نیچے آپ نے تاؤ دیکھ لینا زیادہ تاؤ نہ وہ جل جاتے ہیں نارمل تاؤ کے اندر آپ نے اس کو پکانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پلٹ گئے اس کو ساتھ میں پلٹنا ہے نیچے سے جو پہلے ڈالے ہیں وہ تھوڑے سے پک گئے ہیں ان کا چینج کر دینا پہلے پک جائیں وہ پہلے پک جائیں اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس کا بھی خیال آن یہ بھی ہے کہ بڑی کڑائی ہے تو اس میں آپ نے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا ہے ایک دو سموسہ پہلے ڈالتی ہیں آپ نے اس واری سائٹ کو پہلے ہی پلٹنا ہے جی اس میں ہم تقریباً یہ ابھی سموسہ لگاتے ہیں ڈیڑھ سو سموسہ ایک کڑائی میں لگاتے ہیں پھل بڑی ہوتی ہے یہاں تاک ہوتی ہے تو اس میں آپ پتائیں کہ یہاں سے کچھے بھی رہ جاتے ہیں اتنے زیادہ کیسے پکاتے ہیں تو اس میں جتنے زیادہ سموسے ہوں گے اتنے اسانی سے وہ پکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں اس میں زیادہ ہے ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے یہ اتنا کام لگائے ہیں جب زیادہ سموسے لگائیں گے اس کو یہاں سے پلٹ دیں گے یہاں سے پلٹ دیں گے وہ نیچے سے بھی پک جائیں گے اوپر سے بھی پک جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ میرے خیال سے تقریباً اس کا کلر تو بڑا زبردست قسم کا نکلا ہے اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً یہ ریڈی ہو گئی ہیں سموسے یہ ریڈی ہیں کتنی دیر لگی ہے اس کو آپ فرائے کرتے ہوئے پان سے دس منٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے اب سموسے پکاتے ہوئے خراب ہونے کیا وجہ ہوتی ہے کس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے یہ پونی ہے آپ کے ہاتھ میں جب آپ غلط طریقے سے لگائیں گے پھر سموسے کے اندر بھی چلی جائے گی یہ کنارے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی چلی جاتی ہے تو اس لئے آپ بہت دھیان سے اس کو چینج کریں دیکھیں کہ آپ تازے سموسے ہیں دو منٹ اس کو نہ چھیڑیں اس کا تھوڑا سا گی کے اندر پکنے دیں اس کے بعد اس کو پلٹائیں ورنہ تازے کو آپ ایسے یوں کریں گے تو وہ سارے پھٹ جائیں گے ٹھیک ہے اور جو آگ ہیں وہ بھی درمیانی رکھنی ہیں زیادہ آگ نہیں رکھنی سارے جیل جائیں گے درمیانی آگ رکھنی ہے زیادہ تاؤں ٹھنڈا بھی نہ ہو اس لئے پھر یہ سارا گی اٹھا لیتے ہیں پھر مزا نہیں پھاتا سموسے گا ٹھیک یہ بس آپ نکالنے کے مرحلے میں آگے واہ واہ ویری نائس کتنے زبردست کلر نکلا ہے بلکل بہت زیادہ اتنے ریفریشنگ سے اس کا کلر ہے اس کے کلر کے لئے بھی آپ نے جس طرح پکوڑوں میں ڈالاتا ہے اس میں بھی کچھ ڈالتے ہیں اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا یہ آپ نے خود نکالنا ہوتا ہے اچھا زیادہ جیل جائیں تو کسٹمر پسند نہیں کرتا کہتے ہیں پتہ نکال کے پڑے ہوئے ہیں بیسے ہم تازہ بناتے ہیں ہمارا شام کو کوئی چیز بچتی نہیں ہے سارے بھگ جاتے ہیں اگر تلائی میں تلائی میں پھر کسٹمر کہنے لگتے ہیں یہ کل کے پڑے ہوئے ہیں تو اس لئے اس کا درمیانہ کلر نکالتے ہیں کہ کسٹمر کو بھی چیز بھگ جائے آپ کی بھی بھگ جائے اب ہم نے سب سے پہلے بریک سے پہلے پہلی بریک میں ہم نے آپ کو دکھایا ملائی بوٹی تکا بوٹی دکھایا اور سات پکوڑے بناتے ہوئے دکھایا اس کے بعد آمیر بھائی نے آپ کو زبردست قسم کے آلو والے سموسے بنانے بناتے ہوئے دکھائیں اب یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد ملتے ہیں ایک میٹھی چیزوں کے ساتھ تو یہاں پر ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا وقت کم بیک ناظرین یہ کیا بنا رہے ہو بھئی اسلام علیکم یہ جلیبی بنا رہے ہیں یہ جلیبی کتنے قسم کی جلیبیاں ہوتی ہیں سر یہ دو قسم کی ایک راٹو ہے اور دوسری لال والی جوان ابھی جو آپ بنانا ہمیں سب سے پہلے دکھا رہے ہو کون سی جلیبی ہو لال والی بنا رہے ہیں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے سر یہ میدہ ہوتا ہے میدے میں ایک دوم سالہ لگتا ہے اس کے بعد میدہ ہوتا ہے میں تھوڑا سب سے لگا لیں ذائقے کے لئے ٹھیک ہے میدے کو پھر ہم جلیبی بناتے ہیں گئی میں فرائی کرتے ہیں اس کے بعد شیر میں ڈپ کرتے ہیں اب ادھر لے کے جاؤ گے آج ہو لے آو جی اچھا یہ اب کون سی جلیبی پہلے لال والی ہے جی سر لال والی ہے اس کی بنانی کی ساری ریسیپ بھی بتائیں شروع سے کیا کیسے بندی ہے ایک اچھی جلیبی بنانی ہو اگر گھر میں بھی خواتینیں بنانی ہو تو کیسے بنائیں گا سر یہ میدہ ہوتا ہے میدے میں اگر تھوڑا سا بیسن لگا لیں اس میں اچھا اور ذائقہ بھی آئے گا ٹھیک ہے کھانے میں بھی مزہ آئے گا اور اس کا جو میدہ ہوتا ہے وہ زیادہ نہ ٹائٹ ہو سخت ہو اور نہ ہی نرم ہو زیادہ اگر ٹائٹ ہوگا تو پھر یہ کپڑا ہے اس میں سے نکلے گی نہیں اور اگر نرم ہوگا تو پھر گی میں بلکل مطلب اس کے شیب اس کا کلر ٹھیک نہیں آئے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ لال جلیبی ہوگی اور گراد ہوگی اس میں فرق ہے سر یہ صرف اس میں میدہ اور تھوڑا بیسن لگتا ہے اور اس میں دال ماش لگتی ہے دال ماش لگتی ہے کتنی دیر کا یہ پروسس ہے کتنی دیر آپ یہ جب آپ نے اس میں ڈال دیا ہے کتنی دیر اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد کتنی دیر بعد نکالنا ہے اس کو سر یہ صرف پانچ میٹھ لگیں گے زیادہ گی زیادہ گرم بھی نہ ہو اور پھول کے آئے گی اچھی آئے گی خوبصورت آئے گی ہاں جی آمیر بھئی ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کام کرتے ہو ہوں ہر فن مولا ہے آمیر ٹھیک ہے سارے کام آمیر کر لیتا ہے آپ یہ باقی سموسے پپوڑڑیں جی سر میں بھی بھائی گوڑ زیادہ کس چیز میں آپ خود ایکسپرٹ ہو سر میں سموسا رول جلیبی ٹھیک ہے میں کار خانے میں مال تیار کرتا ہوں سارا کچوری ہو گئی سموسا ہو گیا آلو کا کیمے کا ملائی بوٹی دکھا بوٹی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ نمک پا رہے ہیں بوندی شکر پا رہے ہیں ٹھیک ہے اور صفائی کا خیال رکھتے ہو اگر صفائی نہ ہو تو صفائی تو نفس ایمان ہے صفائی نفس ایمان ہے اب یہ میرے خیال سے تقریباً اس کا رنگ نکلتا آ رہا ہے جی سر یہ بس دو منٹ لگیں گے زیادہ زیادہ ہو جائے گی تیار ہے بالکل جی آمیر اب یہ چینی کے ساتھ میں شگر کا پیشنٹ ہے تو یہ کھا سکتا ہے نہیں شگر کا پیشنٹ نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ شیرہ کیسے میٹھا ہے جلیٹی میٹھی ہوتی ہے ایسے گی میں نکالی ہے ایسے جا کے کھا سکتا ہے اس میں شیرہ نہیں ہے دوڑ میں ڈا کے کھا سکتا ہے ثقی جلیبی لے جائیں جب جلیبی کا تو سارا مزہ ہی شیرے کے ساتھ ہے جب شیرہ ہی نہیں ہے جب کسٹمر لے کے جاتے ہیں یہ بہت بڑا فن ہے جس طرح اس کی بناوٹ کرتے ہو بناتے ہو اس کو ہر کوئی تو نہیں کر سکتا ہے اس میں بھی ٹائم لگتا ہوگا سیکھنے میں کیوں سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے آپ کے ذہن کی بات ہے آپ جتنے جلدی سیکھ سکتے ہیں ذہن ذہن کی بات ہے تو یہ جلیبی کتنے عرصے سے بنا رہے ہو جلیبی ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا آپ کو جلیبی بناتے ہوئے ابھی آپ بولیں کہ سیدھی نہیں نکل رہی ہے تو بہت پاکستان کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سیدھی جلیبی نہیں نکلتی یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے کہ ٹوٹنے بھی نہیں دینا آپ نے اس کو ہے یہ اس کا جوڑ ہوتا ہے کوئی نکالتے ہیں جلیبی جب نکالتے ہیں ایک گبال ڈالتے ہیں اسے آگے لے جاتے ہیں آپ کو یہ بھی رکھنا پڑتا ہے تجربہ اس کے ساتھ کہ ہم نے پہلے والے پہلے والے ڈالنا وہ جوڑ کے رہتا ہے سہارا اور بعد میں ایک لین اوپر ڈالتے ہیں سہارا ٹھیک ہے زیادہ تر شوق سے لوگ یہ کھاتے ہیں وہ اللہ ہی کھاتے ہیں دونوں چلتی ہیں گراٹو جلیبی بزرگوں کے لئے صحیح ہے یہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے کھانے کا بھی مزہ آتا ہے بزرگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ جلیبی نوجوان جتنے بندے گھر میں بہت جی بین ہماری بہت یہ پساند کرتی ہیں جلیبی یہاں سے ماری گراٹو جلیبی لوگ کشمیر سے یہاں پہ آتے ہیں بہت دور سے آتا ہوں یہ والی میں آپ دونوں کھا سکتے ہیں بوڑا بھی کہہ دیا مجھے ساتھ 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 یہ جو مردی کھا دیا مجھے جوانی نے بوڑا کر دیا مجھے یہ جوان بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے بوڑے لے جاتے ہیں ان کے دانت نہیں ہیں اس لیے وہ لے جاتے ہیں یہ دودھ میں بہت اچھی جلیبی ہے سردیوں میں دودھ میں اچھی جلیبی بہت اچھا یہ پہلے ہوگی ہماری لال ہوگی جلیبی گراڈو جلیبی بنانے لگے ہیں گراڈو جلیبی کا پہل رہی ہے سامان ریڈی ہے چاہے یہاں میں بہت اچھوں میں اس میں فرق کیا ہے دل ماہ ہوتی ہے بس باقی ساری ریسپی ٹھوڑی پہلے آپ نے کٹھل گالیں نہیں کٹھل گالیں اور اس میں دال ماش ہوتی ہے اس میں کلر ہوتا ہے اور اس میں دال ماش ہوتی ہے یہ سفید ہے اور اس میں بڑی ہوتی ہے جی تھوڑی سی امور یہ بھی یہ بن رہی ہے اسلام آباد میں پنڈی میں بناتے ہیں گراٹو جلے بھی اور وہ جلے بھی دیکھ لیں آپ کو نکالنے میں بھی بتا رہا ہوں زیکے میں بھی بتا رہا ہوں نکالتے ہیں بس جلدی جلدی سے نکال کے یہ تو اموریوں میں نے بھی دیکھا جو اکثر بہت زیادہ دگانیں ہیں وہاں پر بہت سپیڈ میں بناتے ہیں سپیڈ میں کام کرتے ہیں اور صفائی نہیں آتی یہ دیکھیں نا ایک جیسا سارا پیس بنا ہوا ہے بلکل یہ تو آپ کے ہاتھ کی پرفیکشن ہے نا ہم پنڈی کے تھے پرسوں اور وہاں پر دو پیس ہوتے ہیں دو پیس ہوتے ہیں اور ایک درمیان میں ہوتا ہے صحیح ہوگا وہ کام چلا ہوا ہے اس لئے وہ جیسے بناتے ہیں بناتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا بھی کام صحیح ہے ہم لوگوں کو اچھی چیز دیتے ہیں لوگ کھائیں جا کے بتائیں کسی کو ہم نے وہاں سے چیز لیا ہے اچھی چیز ہے یہ کھائیں آپ ٹھیک ہوگی اس کو بھی بنانے میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنی دوسری کو بنانے میں لگا ہے جی جی اچھا وہاں پر میرے خیال سے جو آگے ہیں پنڈی میں وہ اس طرح ایک ایک پیس بھی نہیں بناتے ہیں وہ ایسے لائن میں جس طرح لیئر بنائی آپ نے لال والی کا وہ گلائی میں بناتے ہیں یہ میں نے دو پیس بنایا ہے صرف یہ بنائیں گے وہ اور ایسے بنائیں گے اور ان کی صفائی بھی نہیں ہوگی جیسے یہ گلائی ہے وہ نہیں ہوگی وہ ڈنگے جیسے بھی ہوں گے وہ باس کہتا ہے ان کو کام چلا ہوا ہے آپ کو چیز کھانے کا دل نہیں بھی کر رہا ہوتا لیکن اس کی پریزنٹیشن وہ آپ کو سرو ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا دل کرتے ہیں ساری کھا جائیں پریزنٹیشن بہت مہتر کرتی ہے چاہے کسی بھی کھانے کی چیز ہو یا کسی اور معاملات میں وہ پریزنٹیشن مہتر کرتی ہے اب یہ دیکھیں صفائی اتنی ہے آپ کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کروں گا صفائی ہے میں باقی کسی اور کے بارے میں بالکل کچھ نہیں کہوں گا اس نے ایک ہوجاتı لیکن یہ واقع میں دیکھنا ہے ان ساری جلیبی ختم کر دے یہ ایسے بھی بودو ولی مجھے تم نے اڑا بھی بودو میں تھے نہیں یہ بودو والے آپ بھی کھا لیں کہ آپ بھی کھا لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ بھی کھا لیں مطلب کہ میں ہوں کہیں نا کہیں بودو میں نہیں آپ کھا لیں اب یہ جلیبی ہے اس کے اوپر دیکھیں کتنی چمک آ رہی ہے کبکل کوئی پوچھتے ہیں کہ جلیبی کی اوپر چمک کیسے آتی ہے میں ہم تھوڑا سا شیرہ ڈال دیتے ہیں شیرہ بھی اٹھا لیتی ہے چوس لیتی ہے سہیج لے بھی کھانے کے قابل بھی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر چمک بھی آجاتی ہے چمک بھی ہے پرسنلی آپ کو کونسی پسند ہے یہ ولی یا وہ ولی میں دونوں نہیں کھاتا دونوں نہیں کھاتا شوگر ہے اللہ معاف کرو ٹریکِ دیتے ہیں کہ چھتے ہیں kوں کو کو جو چیز بناتا ہے اس کو کھانے کا دل نہیں کرتا جو جو دور سے کھاتے ہیں وہ مرح Pاس فرود سے کوئی چیزیں بھی لیں لوگ جو دور سے کوئی چیزیں سبیں یہ ہیں کہ سی جاتا اور کوئی تختیف در جانتے ہیں ایسا ہی ہے جاتا ہے واہ ترکی؟ اللہ کا سٹ دEh بھی تو اس میں کیا آسنے کی ہیں؟ خسという چرم لو جی بھی توسط گ Industries چھوٹا ڈاؤن آگیا چھوٹا ڈاؤن ہے اس کو پیچھے ہو جاؤ گزارہ کر لینا تھوڑا سا یہ مامو کا بیٹا ہے مامو کا بیٹا ہے یہ جلیبیاں کھاتا ہے کیا نام ہے آپ کا زامین ہے اس کا نام زامین ہے زامین جلیبی کھائے گا یہ جلیبی نہیں کھاتا جلیبی نہیں کھاتا ہے سمو سے پوکوڑے کھاتا ہے نہیں یہ بہت لوگیا رہا ہی پیتا ہے آپ یہاں جو ادر آپ کیا کھاتی ہو کیا کھانے آئی ہو آپ کا نام کیا نام بتا ہو کیا نام ہے کیا نام ہے میرال ہے اس کا نام میرال یہ تو آج کل بڑا چلا ہے میرال میرال نام ہر لڑکی نے بچیوں نے نام رکھے ہیں تھوڑا سا بچے پیچھے ہو جو جلنا جانا ہے اچھا یہ کراڈو جلیبی ہماری ریڈ ہوگی اس میں ڈپ کریں گے ٹھیک ہے اور ڈپ کر کے نکالیں گے تو ہماری جلیبی ریڈی ہے یہ دو جلیبی کے لیے پنڈی میں زیادہ چلتی ہے اسلام علیکم جی میرا نام قدیر اسین ہے میں الحمدللہ ادر الاف سویڈ سان بیکڑ کا اونر ہوں میں تین چار ساعت سے بزنس کاروں اپنا ہوں میرا یہ بار خاص کر کے جو نمکین کا کام ہے میرا نا یہ سب سے جو بہترین ورائٹی میں نے کار سب شروع کیا ہوا ہے یہ ایک میرے پاس ورائٹی ہے ملائی بوٹی تکہ بوٹی ہے میں ریسپی لے کیا کراچی سے یہ الحمدللہ آپ کو اسلامباد پنڈی آپ جہاں بھی گھوم لیں آپ کو ایدر سے نہیں مل سکتی ہے یہ صرف میں لے کے آئے ہیں وہ بہت منت سے لے کے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے اس پر میں نے بہت زیادہ جو نا کیا ہے سٹرگل کیا ہے یہ لے کے آئے ہیں میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور الحمدللہ بہت میری کامیاں بھی دلتے ہیں اس کے بعد یہ سمپل جو سمس ہے کوڑا ہے جلیبی ہے چھوڑی چھوڑی تیار کر رہا ہوں میں رول تیار کر رہا ہوں جو بھی ہے الحمدللہ ایک میرا علاقے میں مہار ہے ہم یہ ہماری برائٹی جو پنجاب کے صاحب سے شہر گجراولا سے بریب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس صاحب سے ہماری برائٹی کا اللہ کی حکم سے ہمارا جو ہے نا ادھر اس ساتھ سا تیریے میں کوئی کمبرومائز نہیں ہے کسی ساتھ کوئی اللہ کی حکم سے ہمارا کوئی ادھر مقابلہ بھی اس طریقے سے نہیں کہا سکتا کیوں کیونکہ ہم لوگ ہیں پنجاب کے ہم گجراولے کو لوگ رہنے والے ہیں ہم کھانے پینے کو شکین علاقے کرانے والے ہیں جہاں پہ لوگ کھاتے پیتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو پتہ شہر ہے ادھر تو ہم نے آگے لوگوں کو سمجھ لیا کہ کھانے پینے بہت شہر دیا بھی ہے اپنی ورائٹی کے اپنے نام پہ ہم نے لوگ کو بہت زیادہ شہر بھی دیا ہے یہ ایسے سمجھ لے آپ کھانے پینے میں ٹھیک ہے ہمیں تو الحمدللہ آپ جان سے پوچھیں گے آپ کو لاب سویڈ کا لوگ بتائیں گے شہر یہ ہے کہ جو لاز لیبی نا اتر کنسپت تھا صرف وائٹ لیبی کا بریگ جو بلکل بریگ ہوتی ہے ہم نے یہ سٹارڈ کی ہے یہ ہمارے گجراولے کی ورائٹی ہے ہم نے سٹارڈ کی ہے یہ ریڈ کلرڈ ہے اس پہ فوڈ کلرڈ ہوتا ہے فوڈ کلرڈ ڈالتے ہیں اس میں تھوڑا سامنے پائے پیس میں منایا تھوڑا سامنے سے موٹا کیا ہویا ایک تو بلکل بریگ چلتی ہے نا تھوڑا سامنے موٹا کیا ہے اور اس کا بہت زیادہ ہے وہ الحمدللہ ہمارا ہی در بہت ہی مشہور ہویا ہے ہم سے دیکھ کہ آپ جس قریب قریب کسی بھی شہر پہ جائیں گے ان کے پاس یہ بناتے ہوں گے لیکن کوپی کرتے ہوں گے سیم نہیں ہوں اچھا میرے پوڑے جو ہیں سب سے پہلے میں پوڑے بناتا ہوں آلو لاس پیاز یہ لوگ کھاتے ہیں زیادہ تار لوگ چھوٹے پوڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے یہ جو لمبا پوڑا میں تیار کرتا ہوں آلو پیاز اس کے اندر دنیا میڑا لے تو اس پر تفیق ساتھ پدینہ ساتھ پالگ یہ لوگ بناتے ہیں جو اس علاقے کرانے والے لوگ ہیں اس کے ساپ سے بناتے ہیں صرف چھوٹے پوڑے کھاڑ گے اتنے دنیا الو کھاڑ گے میرا پورا الو ہوگا اس سے بہتے ہیں لمبا پیفسی الو ہوتا یہ پورا پیسو ہوگا یہ پولو آپ کسی شاہر سے نہیں ملے گا آپ کو جان سے ملے گا اتنے دنیا پوڑے ملے گے اور اس پوڑے میں بہت زیادہ فرق زمین سمان کا فرق ہوگا اچھی کچوری بنتی ہے میں فیلال کچوری بناتا ہوں یہ جو نارمال لوگ بناتے ہیں اس میں ویجٹیبل بہت زیادہ ایڈ کرتے ہیں گوپی ہوگی شملا مرچ لگا لیں جو بھی میں اس میں صرف چھکن ایڈ کرتا ہوں اور ساتھ میں ہلکا سا پیاز حالانکہ وہ بہت ایکسپینسیو ہے لیکن میں پھر بھی پیاز ذائقے کے لیے میار کے لیے پیاز ایڈ کرتا ہوں اور صرف چھکن ایڈ کرتا ہوں ساتھ اس میں صرف بلیک پیپر بلیک مرس ایڈ کرتا ہوں اس کے دبا کوئی چیز سمان نہیں کرتا ہوں جیسے جیسے لوگ آئیں گے لوگ آپ کو خود بتائیں گے کسی تو پچھیں گے آپ کو بتائیں گے آپ کو خود پسچا لے گا کہ لوگ کے ریویوز کیا ہے الحمدلاللہ کسی بہت لوگ مطمئن ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی آپ کو ہم وزٹ بھی کرائیں گے سویٹس بھی ہماری جو بہت مشہور ہے اس علاقے میں بجرہ والا کی مشہور سویٹس ہیں ٹھیک ہے جو کہ ان عام بیکریوں میں در نہیں ہوتی ہم پجاب کے اپنے علاقے کس کافت کے مطابق دیتے ہیں لوگوں کو الحمدلاللہ جی ناظین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرم امید کرتا ہوں آپ نے پسند کیا ہوگا لوگوں کے جو ریویوز تھے لوگوں کے جو مسائل تھے خواتین کے ماں بہنوں کے پکوڑے کیسے بنتے ہیں سموسے کیسے بنتے ہیں ایک گھنٹہ آپ نے لگا لیا احلاف سویٹس و ویکرس کی اوپر آپ کو بتا دیا کہ اچھے پکوڑے اور سموسے کیسے بنتے ہیں جلے بھی بتا دی مریضوں والی بھی بتا دی جو مریض نہیں ہیں ان کے لیے بھی بتا دی جو مریض ہے اللہ ان کو شفاہ دے ان کو بھی بتا دیا اگر آپ نے اسلامباد یا پنڈی میں اچھے سموسے پکوڑے کھانے آپ الاف سویٹس و ویکرس پہ آئیں خود بھی کھائیں ہمیں بھی کھلائیں مقدر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ